نحمدہ و نسلی علی رسول کریم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اور اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ناظرین علیہ تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر عطاور رحمان عارف صاحب اور ہماری ریسرچ کالر اور نائب ناظرین نشروع شاد جناب رضا الحق صاحب ناظرین آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ فلسطین کی موجودہ صورتحال اور حالیہ جو ایک بدترین حملہ کیا ہے اسرائیل نے رفع میں اس کے کیا نتائیس سامنے آ رہے ہیں اور پھر پوری دنیا میں جو کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے اس پر بات کریں گے پاکستان نے ابھی کچھ دن پہلے یوم تکبیر منایا ہے پاکستان نیو کلئر طاقت ہے الحمدللہ اس کے کیا تقاضے ہیں اور یوم تکبیر کے کیا تقاضے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں رفع کے عورت پر اور فلسطین کی صورتحال پر رضا الحق صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کی طرف سے زیادہ فلسطینیوں کے حق میں وہ معاملہ آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ اس میں بازی لے کے جا رہا ہے اور وہ آئی سی جے کے اندر جو ہے انٹرنلیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہ کیس لے کے گیا ہے اسی طرح کچھ مغربی ممالک نے جنہوں نے ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تھا جس میں ایک آئرلینڈ ہے سپین ہے نوروے ہے انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جو کہ بظاہر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے بھی اپنا کسی حد تک درتے درتے اپنا بھار جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ڈالا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اگرچہ ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایکٹیوٹیز غیر مسلم کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لئے امت مسلمہ کے لئے باعث سے شرم ہے لیکن کیا یہ کامیابی ہے فلسطین کاؤس کے لئے کوئی ڈیولپمنٹ ہے اس حق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف صاحب جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے ان کی طرف سے تو بظاہر کچھ ممالک نے مضمتی بیانات دیئے اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں اور کئی ایسے ممالک میں ہیں جنہوں نے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیئے یہ بھی ایک علمی ہے لیکن عملی اقتماد کی طرف کی بات کی جائے تو کسی مسلم ملک کی طرف سے کوئی قابل ذکر عملی قدم ہے وہ نہیں اٹھایا گیا ہاں غیر مسلم ممالک کو دیکھیں تو اس کو آپ دو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک وہ جو کہ فلسطینی کاؤز ٹریڈیشنلی فلسطینی کاؤز کے حق میں ہیں اور اس کے لیے ہمیانیٹیرین بیسیز پہ آواز اٹھاتے ہیں اس میں ساؤت افریقہ بھی شامل ہے اور کچھ سٹریٹیجک جو دنیا میں تبدیلی آئی ہیں اس کی وجہ سے چین اور روس بھی اس حوالے سے پھر بہرحال اپنا وزن اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کچھ وہ ہیں جو کہ روایتی طور پہ سہونی اور پھر تیسری سطح پہ دیکھیں تو عوام الناس کی بات کریں تو عوام الناس میں تو آپ کو ایک کلیر رجحان نظر آتا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیل کی جو اس وقت یوں سکتا کہہ لیں کہ درندگی جاری ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں جو آئرلینڈ سپین اور نوروی ہے عمومی طور پہ ان کا یہ سٹانس رہا ہے کہ انیس سو نوے کے جو آسلو کارڈ سے جن کے تحت ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سامنے آئی تھی اور اسرائیل نے اس میں پلج کیا تھا کہ ہم ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف لے کے معاملے کو آگے جائیں گے تو ان ممالک نے کہا تھا کہ ہم مستقبل کی فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں لیکن جو اس وقت فلسطینی کوٹ ان کوٹ ایک ریاست موجود ہے محمود عباس کی اس وقت یہاں فلسطینی اتھارٹی کی اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن جب سے یہ آٹھ اکتوبر سے اسرائیل نے وہاں پہ بمباری شروع کیا اور اب آٹھ وہاں ہو گئے ہیں اس کو تو جس لیول کی اوپر وہاں پہ قتل عام ہوا ہے اور انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس نے بھی ابھی اپنے جو رفع کے حوالے سے دوبارہ ساؤتھ افریقہ کیس کے اندر گیا تھا کیونکہ ایک تو وہ پہلے گیا تھا جس کے اوپر انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اس چیز کے چانسیز ہیں پروپنسٹی ہے کہ وہاں پہ نسل کشی ہو لیکن اس کے لیے وہ اقدامات کرے روکنے کے لیے اسے کمال ہے جسے کہا جانا کہ تجاہل عارفانہ ہے کہ اتنی میس مرڈر دیکھ کر بھی وہ کہہ رہے کہ اس کا امکان ہے کہ نسل کشی ہو اور یہ فرس جینو سائٹ which is being telecast on the print and electronic media also shown on social media تو یہ ایسا ہے کہ جو کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے بہرحال جب سعودی افریقہ دوبارہ گیا اس معاملے میں کہ رفع کے اوپر جو اب اسرائیل اٹیک کر رہا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ کہ اس نے ایڈ بھی جو تھوڑی بہت پہنچ رہی تو اس کو بند کر دیا ہے کیونکہ رفع باورڈر سے ہی ایڈ آ سکتی تھی جو آنی تھی تو اس کے اوپر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس نے بھی یقیناً یہ کہا ہے کہ وہاں پہ crimes against humanity ہیں جو کہ وہاں پہ کیا جا رہے ہیں اور اسرائیل فوری طور پہ جو اپنا offensive ہے رفع پر اس کو بند کرے ختم کرے آئلینڈ نوروے اور سپین نے ایک سو ترتالیس ان ممالک میں ان کا بھی اب شمار ہوگا جو ایک سو چینوے پورے ممالک انڈائیٹڈ نیشنز کے ہیں جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہوا ہے تسلیم کر لیا ہوا ہے ایز آف دی کرنٹ سیچویشن آن دی گراؤنڈ جو موجود ہے سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی فتح ہے فلسطینیوں کی اس لیے کہ اب پری سکسٹی سیون بارڈرز کے مطابق سپین آئلینڈ اور نوروے فلسطینیوں کی ریاست کے قیام کے قائل ہو چکے ہیں اس تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ it is پری سکسٹی سیون بارڈرز which means کہ یورشلم بھی فلسطینیوں کے پاس رہنا چاہیے اس کے مطابق اور مغربی کنارہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے تو ایک سطح پہ دیکھیں تو یقیناً ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہے کاغذی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن معاملہ مسلمانوں کا تسلیم کرنا یا نہ کرنا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کرتا اسرائیل ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم ہی نہیں کرتا فرم ڈے وان اس نے آسلو کارڈز میں کہا تھا کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف سوچا جا سکتا ہے لیکن فرم دی ویری بیگنن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ انڈیوائیڈ ٹیٹری ہے جو کہ جویش ٹیٹری ہے اس کے اوپر کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے جو رہے گا سیکنڈ گریٹ سٹیزن کی طرح رہے گا پھر اس کے جو حمایتی ہیں بائیڈن تو خیر اس کے ساتھ ہے ہی ٹرمپ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں ابھی چند دن پہلے یہودیوں کے ایک اجتماع میں اس نے اسیس کا ذکر کیا ہے کہ جو امریکہ میں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور فلسینیوں کے حق میں مجھے تم الیکٹ کرو تو میں ان کو صفایہ کر دوں گا ان لوگوں کا یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ سپیل نوروے آئرلینڈ اور اس جیسے بہت سارے دوسرے ممالک ان پر انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ آ گیا ہو ہے کہ وہ اخلاقی طور پر ممکن نہیں رہا ان کے لیے کہ وہ اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں اچھا یہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن انٹرنیشنل پریشر یا ان کے لوگوں کا پریشر جی ایک نکلنا جمہوری ممالک میں عوام کا باہر نکلنا اس کا حل نکلتا ہے یہ جو خاص طور سے آئرلینڈ اور نوروے ہے یہاں پر جو مظاہرے ہوئے تھے وہ بڑے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کی حکومتوں پر یہ پریشر آیا اور جیسا کہ رضا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس دفعہ ایک خاص معاملہ یہ ہوا کہ not only on social media بلکہ print اور الانٹرنگ میڈیا میں بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کچھ چینلز ایسے ہیں جو ان باتوں کو دکھا رہے ہیں یہ ایک نہیں اچھا چلیں یہ بھی ہو گیا دکھا بھی دیا انہوں نے لیکن اتنے تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ہو رہے ہیں اور اس کی صفائی کا جو ویکیوم کلینر وہ پھیل رہا ہے اسرائیل وہ تو جاری ہے اور یہ سارا کچھ لوگوں کا آپ تسلیم کر لینا جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباتیں آتے تسلیم کر لینا یا کچھ بھی کر لینا یہ کسی صورت میں بھی یہ اس کو روک نہیں پا رہا ہے اسرائیل کو اور امریکی صدر تو آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سجدہ کر چکے ہیں ان کے آگے کہ جی میں بھی آکے جو بظاہر ہیں وہ بند کرواؤں گا ہوتا رہے ٹی وی پر نشر ہوتا رہے سوشل میڈیا پر نشر ہوتا رہے اخبارات میں آتا رہے ہمیں کیا پڑھی ہم اپنا کام کرے لگے ہیں اور وہ نہ رک رہے ہیں نہ کچھ اور ہیں عالمی عدالت انصاف بھی جو ہے وہ کہتی رہے کسی پر اس کے کار پر جو ہی نہیں رہی رہی کیا کیا حاصل ان چیز ہوتا ہے دیکھا صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ اصلا تو یہ جہاد حریت ہی ہے اور جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس ایک تنادر سے اور آپ دیکھئے کہ اس معاملے کو اکتوبر میں آٹھ اکتوبر کو آغاز اس کا کیا تھا ایک چھوٹے سے گروں نے لیکن جو بات مصبت ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے عام شہری اٹیس ہزار شہادتوں کے باوجود کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ یہ الکسام برگیٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے یہ ایک وہ پہلو ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے مطلب ورنہ اگر ایسا ہوتا تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت نوایاں طور پر دکھاتا ایسا کہیں نہیں ہوا بلکہ ان شہادتوں میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے اس کے باوجود وہ اور جو اصل معاملہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل کا اپنا ایک ایجنڈا ہے وہ اپنے ایجنڈے پر آگے جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے سے فرمایا تھا کہ اس وقت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر ضرور کامیابی ملی ہے یو اینو میں یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیابی بظاہر فی الحال ہمیں کوئی خاص معلوم نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو حالات ہونے والے ہیں اس میں بہرحال ایک رول پلے کریں اور ایک ڈیوائن انٹروینشن بھی ہے کہ اسرائیل کی جو ظلم و ستم ہے اس کی وجہ سے عام انسان کے دل میں اسرائیل کے لیے بہرحال ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ اور ایک عام انسان کے دل میں ایک بلیک ڈاٹ ضرور لگ گیا اسرائیل کے حوالے سے کہ یہ ظالم ریاست ہے یہ خونی ریاست ہے یہ بچوں قتل کر رہی ہیں اور مستقبل میں جا کر ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سوادے کا وقت آ جائے اور جب کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ پتھر بھی جو ہے وہ پکار پکار کہیں گے کہ اے مریم کے بیٹے یہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گلوبلی نفرت ان کے خلاف اتنی عام ہو چکی ہو ان کے انہی حرکتوں کے سبب سے کہ ان کو پھر کہیں پناہ نہ ملے یہ ایک ہم انیلاغر رن جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی لیکن آپ یہ بتائیے کہ عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے کیا اس پر اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے فیلحال دیکھیں بظاہر جو حالات سامنے ہیں اس میں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مجبور کیا جا سکتا ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود نے یا اسرائیل نے اس وقت معاشی طور پر مالیاتی اداروں کے کے ذریعے اسکری طور پر اور ٹیکنالوجی ان تمام شعبوں میں ان کی واضح برطری موجود ہے اور اس واضح برطری کے وجہ سے جتنی بڑی حکومتیں ہیں تب ان کے جو فیصلے ہیں وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو پاتے حالانکہ ان کی تعداد میں بہت کم ہیں لیکن انہوں نے اپنا جو اسٹرونگ آہ ہولڈ ہے اثر وہ اثر اس پر رکھا ہوا ہے اور تمام ہی ممالک کی حکومتیں جو بڑے ممالک ہیں ان کی حکومتیں مجبور ہیں اس حوالے سے کہ وہ ان کو ان کے خلاف کو فیصلہ کر سکیں اور ان کو کوئی دباؤ ڈال سکیں عالمی عدالت انصاف کی کیا ویلیو ہے یہ جی اب آپ کی بات صحیح ہے کہ ویلیو اس کی ویلیو یہ ہے کہ ایک چیز ریکارڈ آگئی ہے دیکھئے اب تک اب تک جو تھا پورے دنیا میں یہ بات تھی کہ جی ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ نتنیاہو ہو اور اسرائیل ہو اس کی طرح سے پروپیکنڈا یہ ہو رہا تھا کہ وہ دہشتگرد ہیں کم سے کم ان ممالک کے تسلیم کر لینے سے اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ پاس ریکنائز ہو گئی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ دہشتگردی ہو رہی ہے گویا تاریخ میں اب لکھا جا سکے گا اسرائیل ظالم ہے اسرائیل ظالم ہے جو پہلے مظلوم قرار پاتا تھا اپنے جو ہولوکاست والے یہ فائدہ بہرحال اس سے ہمیں ضرور ملتا ہے جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے نا آپ نے وہ حوالہ دیا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب پتھر بھی پکار کے کہیں گے کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اس کو آ کے قتل کرو تو یہ بنیادی طور پہ اس کے لیے ہی کیس بلڈ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مغربی میڈیا اور اس کی خاص طور پہ پرنٹ میڈیا کی پبلیکیشنز میں کتنا رگرس ایڈیٹوریل چیک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ جائے جو کہ نورمل ہیومینیٹیرین نورمز جو ہیں ان کے خلاف ہو دا اٹلانٹک امریکہ کا ایک بہت معروف جرید ہے اور پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے اس میں ایک آرٹیکل آیا ابھی چند دن پہلے جس میں یہ تذکرہ تھا کہ جنگ کے دوران یہ بھی ممکن ہے کہ لیگلی کلڈ بیبیز ہوں یہ بھی ممکن ہے اور اس میں پھر پورا کیس بلڈ کیا گیا کہ اسرائیل جو اس وقت رفا پہ حملہ کر رہا ہے اور غزہ پہ جو اس کا چلتا آ رہا ہے وہاں پہ اگر بچے مر رہے ہیں تو یہ لیگل ہے اس میں کوئی الیگل چیز نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک نیریٹیف کو اس نیریٹیف کو فوکس کر کے آگے بڑھا رہے ہیں دنیا اس کو دیکھے گی اور نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھے گی لیکن وہ جیسا کہ ڈاکسہ فرما رہے تھے کہ ان کا کنٹرول ہے ایک اکانومی کی اوپر میڈیا کی اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر ان سب چیزوں کے اوپر اور یہ سہونی وہی فرنگ کی رگ ہے جہاں پنجائی یہود میں ہے تو جہاں جہاں بھی فرنگ موجود ہے اس کے آئمہ موجود ہیں پنجائی یہود وہاں پہ اندر موجود ہے آپ یہ بتائیے کہ جو ابھی جو نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں اب اس کا دروپ سین کیا ہوگا صفائی کر دیں گے پکڑ کے اب تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ تو تلے ہوئے صفائی کرنے پہ اور انڈ گیم یہی ہے کہ وہ پورا رستہ کلیر کریں گے پھر وہ نیتن یاو کا وہ خواب پورا ہوگا کہ اس نے وہ ٹریڈ روٹ کے لیے اس کو ایکسس چاہیے اور سارا کچھ چاہیے جو اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ پورا دکشہ دکھایا تھا اپنا اسرائیل کے جس میں فلسطین کا وجود ہی نہیں تھا اور اس نے کہا تھا جی یہاں تک جو یہاں ہمارا وہ ٹریڈ روٹ جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو احلات جو اکتوبر سے شروع ہوئے ہوئے اس کا اینڈ گیم کیا نظر آتا ہے آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ گیم جو ہے اس کا زیادہ تعلق ان کے ریلیجیس سکرپچرز اور انڈر ٹونز کے ساتھ ہے ان کا جو بنیادی اینڈ گیم ہے اس میں دجال کی عالمی حکومت کا قیام ہے اور اس کے لیے جو بھی ان کو سٹیجیز درمیان میں آئیں گی اس میں سیکنڈری گولز بھی ہیں ان کے جس سے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ایک ٹریڈ ڈوٹ ہے یا رفا سے آگے جو آئل اور منرل کے ریسوسیز ان کو بھی انہوں نے استعمال میں لے کے آنا ہے آہ ریڈ سی کے اندر آہ لیکن بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی ان کی فلوسفی ہے جس کی بنیاد پہ وہ قائم کی گئی آہ سے ہونی ریاست جو ہے اس میں جو مختلف سٹیپس ہیں اس کا اینڈ ایڈ 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 گولڈن ایج ان کی ایک سٹارٹ ہوتی ہے اور گولڈن ایج جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب ان کا مسائیہ آتا ہے اور پوری دنیا پہ یورشلم سے بیٹھ کر حکومت کرتا ہے اور بہرحال ہمیں بھی ہماری جو خاص طور پر احادیث میں جو آخر زمان کی خبریں ملتی ہیں اس میں یہی کوئی نقشہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ دجال نام کا ایک شخص وہاں موجود ہوگا اور وہ یہود میں سے ہی ہوگا اور وہ یعنی کہ نبوت کا دعا بھی کرے گا اور پھر خدای کا دعا بھی کرے گا لیکن اس کی اسی کے خلاف جو ہے وہ حضرت مہدی اور اس کے بعد عیسیٰ بن مریم جو ہیں علیہ وسلم وہ جا کے پورا اپنا جو سلسلہ ہے وہ کریں گے ایک جہاد کا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہا اس کو دجال کو قتل بھی کریں گے اور اس کا خون بھی اپنے نزگوں پر دکھائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایک جہاد ہے ان کے دین کے مطابق یہ جہاد ہے ان کا جس میں وہ جاری ہیں اور اس جہاد میں ان کے لئے یہ حلال ہے یا جائز ہے کہ وہ بچوں اور خواتین کو بھی بس اڑھاتے چلے چلے جی اس میں دو چیزیں میں آپ سے حضر کر دوں بالکل آپ نے بجا فرمایا ان کی جو تلمود اور جس کے وہ ہیبرو بائبل کہتے ہیں اس میں تلمود کو دیکھ لیں تورات کو دیکھ لیں یا جس کو وہ پروفٹس کہتے ہیں جس حصے کو اس کو دیکھ لیں وہاں پہ بقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک بیبیز کو مارنا جائز ہے دیورنگ دو وار خاص طور پر بھی آپ ذکر کیا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے ان کی ربائیز کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی یہی وہ تذکرہ کرتے ہیں دوسرا ان کا ایک قانون ہے تلمود کا حسبرہ جسے وہ کہتے ہیں حسبرہ سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے دوران جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا اور اپنا قوز آگے بڑھانا نہ صرف یہ کہ یہ حرام نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے واجب اور فرض کی صورت میں آتا ہے جو مقولہ ہے نا کہ everything is fair in love and war تو میں خلال میں یہ وار میں ہر چیز کا fair سمجھتے ہیں اچھا لیکن ایک بات اپنا ڈاکٹر تاور امان صاحب تھوڑا سوچنے کی ہے کہ یہودی تو پھر اپنے دینی مقصد میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں پوری طرح مقصد کو لے کر چلے ہوئے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت تو گزر چکا اب تو اور امتوں کا وقت ہے لہٰذا کوئی اس حوالے سے محنت کرنا بھی فضول ہے اور جو یعنی کہ literally جو ہے discourage کرنے کے تمام ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں کہ مسلمان جو کہ حدیث موجود ہیں کہ اسلام کا غلبہ بھی ہوگا لیکن اس حوالے سے کوئی پیشرفت پوری امت مسلمہ میں جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے دیگر اس میں جو اہم آتا ہے وہ یہ کہ جو حکومتیں ہیں ہماری ان کا معاملہ مختلف ہے اور جو طالب علم ہیں دین کے وہ اس حوالے سے ان میں بھی کہاں تیاری نظر آتی ہے تیاری نظر نہیں آتی لیکن رہنمائی بہرحال کس نے کے درجے میں ہو رہی ہے بانی ہے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسلام سر حمد علیہ نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ان کا جو مارکت العارہ ان کا ریکچر ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس میں انہوں نے اس کے اوپر خاص طور سے گفتگو اسی موضوع فرمائی ہے اور اصل معاملہ جو آپ پوچھ رہی تھے ہیں اس میں جو بات اہم یہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکْرِينَ یہ جو کچھ بھی چالیں یہ چل رہے ہیں یہ ہوں گی اور السادق والمزدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان خبروں میں اہم ترین بات یہ ہے قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کر دیں گے سورہ بنی سائل میں ان سب کو ہم لا کر جمع کر دیں گے جمع ان کو یہ ہو گئے فورٹی ایٹ کے بعد آہستہ آہستہ اب یہ جمع وہاں ہو گئے اب یہ جو اپنی آخری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ اپنے حساب سے جہاد کر رہے ہیں یہودی اور ہم دو پہلو ہیں مسلمانوں کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سانے بات رکھی کہ یہ سب کھوک جائے گا اور ایسا ہوگا ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں اور ہم اس بات کے انتظار کریں اللہ تعالیٰ کر دے گا سب کام لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ان کاموں کے لیے کہ ہم راستہ صاف کرنے والے ہوں اس آخری دور کے حوالے سے ہم راستہ صاف کرنے والے ہوں اور اس کے لیے ہمیں ہر مسلمان کو ہر مسلم کو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے دیکھیں نا جیسے آپ نے بتایا نا قرآن معید میں جائے جب ان سے کہا گا کہ جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں لے آئیں گے کٹھا کر کے یہودی اس کو بشارت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے یعنی کہ وہ اس سے بھی وہ مصبت پہلو نکال رہے ہیں آپ کا یہ میں نے یہودی ربائی کی تقریر سنی تھی کہ دیکھیں جناب وہ تو ذکر ہے پورا قرآن معید میں موجود ہے تو لہذا دیکھیں ان وہ اپنے تمام لوجیکل اللوجیکل جو بھی ان کی ریزننگ ہے تمام سوچ ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس طرف اپنے ایک بیگر کوز کی طرف ہمارے ہاں آپ نے بانی تنظیم اسلامی کے ذکر کیا اور ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اوور آل آپ یہ دیکھیں تو یہ اس حوالے سے ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے کہ جناب یہ تو اب نظام کی بات اور یہ چیزیں جو ہے یہ اب چھوڑ دی جائیں اب یہ نہیں حالکہ اور میں احران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ علماء کا بھی ایک طبقہ جو ہے وہ اس چیز کو اب دین کے احیاء کے کام کو دین کے دوبارہ غالب ہونے کے کام کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب نہ ہونے والی بات ہے دیکھیں پوری تاریخ اسلام میں جب چودہ سو سال چودہ سو اٹالیس سال جو گزر گئے ہیں اس میں یہ دونوں طبقات موجود رہے ہیں دونوں طبقات موجود رہے ہیں علماء کرام میں بھی دونوں طبقات موجود ہیں اور یہی حسن ہے ہم اس کو اپنے حسن سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں موجود رہی ہیں اور اس میں بہرحال ایسے لوگ بہرحال آج بھی موجود ہیں اور آئی آئی تحریکوں کا جو دور ہے اس میں یہ کام بار بار ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا ہمیں اس بات کا یقین ہے لیکن میں آج سے پھر آپ سے ارز کیا کہ ضرورت اس بات کیے کہ ہم یہ کہہ دینا کافی نہیں کام ہو کر رہے گا بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اہم بات وہ یہ ہے جبکہ ان کا ان کا ٹارگٹ کیا ہے ان کا تو دجال کی عالمی حکومت قائم کرنا ان کا ٹارگٹ ہے ان کا نعرہ ہے ان کا ٹارگٹ اپنے مسائیہ کی عالمی حکومت ہے وہ اس مسائیہ کو دجال نہیں سمجھتے وہ اس کے نزدیک وہ منتظر ہیں پچھلے دو ہزار سال سے دو سوہ دو ہزار سال سے ٹھیک ہے تو وہ تو اپنے تاہی نیک کام کر رہے ہیں وہ اپنے تاہی نیک کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ادھر جو ہمیں جو حکم ہے یہ ہمیں جو بشارتیں ہمارے لیے آئی ہیں ہمیں اس کی طرف بھی تو اپنے آپ کی توجہ دینی چاہیے اس میں اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ امت مسلمہ بحثیت مجموعی کہہ لیں کہ جو کلونیل دور تھا نا اس میں جو انحتاط آیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آگے چاہ کے خلافت کا خاتمہ ہوا تو تین قسم کے آپ کو بڑے ڈسٹنٹ گروہ نظر آتے ہیں وہ افراد تو تفریت والا معاملہ دو سائٹس پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کچھ وہ جو کہ یقینا جو اسلام کی عظمت سے رفتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ چاہ رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ اسلام جو اس کو وروج حاصل ہو اور اس کے لیے جو مرضی طریقہ اختیار کرنا پڑے اور وہ مکمل طور پر تیاری بھی نہیں کر پاتے اور تیاری کے بغیر ہی وہ چاہتے ہیں کہ میدان میں کود پڑے تو بہرحال وہ وہاں بھی ایک نکامی ہوتی ہے دوسرا وہ ایک طبقہ جنہوں نے چاہا کہ ہم اپنے دین کو اپیزمنٹ اور کمپرمائز کے ساتھ موڑ کر مولڈ کر کے جو جدید دور خاص طور پر لبرل سیکلر آئیڈیالوجی تھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کمپیٹیبل کر لیں وہ پھر آپ کو جدد پسند سکولرز بھی اسلامی نظر آتے ہیں اور بے شمار نظر آتے ہیں اصل رستہ ان دونوں کے درمیان ہے جیسے دور صاحب فرمائے تھے ٹھیک ہوگی بات یہ اپنی جگہ اپنے بات جو فرمائی ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے فلسطین کے اس ایشو پہ دیکھیں جہاں تک تو مضمت کرنے کا معاملہ ہے تو حکومت پاکستان نے مضمت کی ہے اور اسیمبلی میں بھی قرارداد پاس ہوئی ہے حماس کے جو نمائندے ہیں پاکستان میں وہ ان کو بھارل بلائیا گیا اسیمبلی میں اور وہ موجود رہے اور اس پر وہاں پر تقاریر ہوئی اس کے حق میں تو یہ تو کام ہے جو پاکستان جو کہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے لیکن پاکستان ایک سمپل ملک نہیں ہے بلکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہم نے ابھی چند دن پہلے جو ہے اس کی ایٹمی ہونے کی سالگیرہ بنائی ہے پوری قوم کو چھٹی دی گئی ہے اور سارا کچھ ہے تو ایٹمی پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس میں خوشی کا اظہار کیا تھا جشن کا اظہار کیا تھا خصوصا عرب ممالک میں اور اس کو اسلامی بم کا نام بھی دیا سارا کچھ کیا تو کیا پاکستان کے کوئی ذمہ مزید کام نہیں بنتا آسیل صاحب دیکھئے پاکستان کے ذمہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے طور پر قائم ہونا اور اس دور میں قائم ہونا جب اللہ تعالی کی تکبیر اللہ تعالی کی قبریائی کو بلند کرنا اور سیاسی سطح پر خاص طور پر بلند کرنا وہ تو ناپید ہو چکا ہوا تھا تمام ریاستیں تقریباً یوں خیالیں کہ نائنٹین ہنڈرڈز اور ٹوینٹی ایس سینچوری کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر تمام جتنے ممالک بنے وہ سب نیشن سٹیٹ کے طور پر سامنے آئے اور کسی نے اسلام کو اپنی قائم ہونے کی بنیاد نہیں بنایا لیکن پاکستان نے بنایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اچھا پھر ریاست قائم ہو گئی یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک معزہ ہی تھا جو ہمیں عطا ہوا اور رمضان المبارک کی ستائیسی راج جو کہ غالب گمان ہے کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اس میں نازل کیا پاکستان کو اور پھر یہ کہ ابتدا کے کچھ دور میں تو بہرحال قرارداد مقاسد اکتیس علماء کے متفق کے لے بائیس نکات جن کی بنیاد پر انہوں نے یوں کہہ لیں کہ ایک روڈ میں پیش کر دیا کہ اگر اسلامی ریاست کا طور پر ملک ملک کو لے کے آگے چلنا ہے تو یہ ہماری طرف سے ایک آپ کو ڈاکیمنٹ ہم نے پروائیڈ کر دیا ہمیں نہ پھر کہیے گا کہ آپ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ کس کا اسلام لے کے آئین کس کا نہیں بعد آگے چلتی گئی ایون سیونٹی تھری کے آئین میں آپ دیکھیں تو چند شکوں کو نکال کر بہرحال حاکمت اللہ تعالیٰ کی کوئی جو قانون سازی قرآن و سنت کے منافع نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ موجود ہے سارا فریمورک یہ علیہ دا بات ہے کہ کسی ایسے آرٹیکل کو جو اسلامی ہے دوسرے کی اوپر فوقیت نہیں دی گئی اور پھر آپ کا پینل کوڈ اور باقی ساری چیزیں وہی سیکلر اور انگریز کے دور کی چلی آ رہی ہیں تو چور دروازے یا منافقت کے راستے رکھے گئے اٹھائیس میئی نائنٹی نائنٹی ایٹ انیس سو اٹھانوے کو ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ عطا ہوا اور اگرچہ پاکستان ایٹمی صلاحیت بہرحال جو سورسز ہیں وہ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بن چکا ہوا تھا لیکن پاکستان نے ڈیکلیئر نہیں کیا تھا شو نہیں کیا تھا اپنے آپ کو انڈیا نے کیا اور اس کے جواب میں پاکستان کو کرنے پڑے اور یہ بھی ایک معیزہ تھا کہ یعنی امریکہ اور اس وقت سوویڈ یونین بھی تھا جب پاکستان نے آغاز کیا دونوں پاکستان کے دشمن انڈیا بھی دشمن پاکستان نے کیسے یہ سفر طے کر لیا کیسے ایٹمی طاقت بن گیا بہرحال یہ اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک خاص کرم تھا اب وہ جو بن گیا ایٹمی طاقت بھی بن گیا تو وہ اسلامی ایٹمی پاکستان ہوتا اگر تو اور شروع سے ہی ہماری سمت درست ہوتی تو ہماری سیاست بھی درست ہوتی ہماری معیشت بھی درست ہوتی ہماری تمام کرپشن کے باوجود ایٹمی پاکستان بنا جی جی میں یہ ہے لہذا وہ تو ہم فرم ڈے ون ہی اسلامی اسلامی نظام حکومت کے رستے پر ٹھے ہی نہیں لہذا وہ تو چھوڑ دیجئے اس بات کو نا تمام موجزے بھی ہم مان گئے کہ موجزے بھی ہو گئے اب کیوں نہیں موجزہ ہوا کہ پاکستان کھڑا ہو جائے جی میں یہی ارز کر رہا ہوں یہ چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر پاکستان کھڑا ہو سکے گا نظریہ اور اس کے اوپر عمل دفاع کے لیے جتنی صلاحیت چاہیے وہ موجود ہو ساری اور صحیح رستے پر چلیں اگر پہلے دن سے اسلامی ریاست کے طور پر قائم ہوتا تو ایکانومی بھی سٹرونگ ہوتی انتشار بھی اندر کا نہ ہوتا کیونکہ جوڑنے والی بائنڈنگ فورس واحد جو اسلام ہی ہے ایدروائز یہ کہ یہاں پہ جتنی قومیں اور زبانوں کے لوگ اور نسلیں موجود ہیں کلچر جتنے موجود ہیں کوئی چیز بائنڈنگ فورس نہیں ہے تو یہ ساری جو یوں سمجھ لیں کہ جسے سینٹریفیوگل فورسز کہتے ہیں یہ ساری اپنی جگہ موجود تھی یہ دوسری بات ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کیا کوئی پلان ہے جس میں پاکستان کا کی رول ہے لیکن ابھی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایکانومی کے حوالے سے بہت کمزور ہیں امریکہ اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہم قبول کرتے آئے ہیں مشرف دور سے پہلے بھی اور مشرف دور کے بعد تو مکمل طور پر لیٹ گئے ان کے سامنے تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہم جو ہمارا رول بنتا ہے ایک اضافی رول اور خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں اور دیگر مسلمان جو ہیں عوام بھی اور حکمران بھی وہ ایک دور میں پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا تو لیڈرشپ کا رول تو اسی وقت ہوگا نا جب ہمارا نظریہ بھی سٹرونگ ہوگا اور پھر دفاع بھی اس کے اوپر قائم ہوگا اس میں میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی چیز میں اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو اگر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمارے لیے جو سا رہنمائی اور قرآن اور حدیث ہے بعض روایات میں یہ دوسری وحی اور بعض میں تیسری ہے یا ایہو المدسر قم فانظر ورب کا فکبر یہاں پر ہمیں پورا ہماری جو جو بات رضا صاحب کر رہا ہے مجھے کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بلند کریں وہ اسی وقت بلند ہوتی کہ ہم نظریاتی طور پر بھی اسلامی ہوتے اور دفاعی طور پر ہماری جو معاشی ہمارے پر مضبوط ہوتے جو سوال آپ کے ذہن میں یہ سوال تقریبا تمام عوام کے ذہن میں ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جواب کیوں نہیں دے پا رہا جبکہ ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جناہ کی بھی چیزیں موجود ہیں تاریخ ادوار سے ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں مسلسل کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انیس سو اٹالیس میں اسرائیل بنا جو نظریاتی ریاست ہے اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا جو نظریاتی ریاست دو ہی نظریاتی ریاست ہیں دنیا میں اللہ تعالی نے اس کا توڑ پہلے پیدا کیا ایک سال پہلے یہ ہم کہتے چلے آئیں لیکن آج جب ضرورت تھی آج سکسٹی سیون سے لے کے اب تک جب بھی ضرورت ہمیں پڑی ہے پاکستان میں وہ رول نہیں دکھایا چلیں پہلے ہمارے پاس ایٹمی صلائیت نہیں تھی اب تو ہے لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایٹمی صلائیت کا ہونا اور اس کو استعمال کرنا یہ دو مختلف باتیں ایٹمی صلائیت کو جو ممالک بھی وہ ایٹمی صلائیت رکھتے ہیں وہ اس کو بطورہ ڈیٹرینٹ استعمال کرتے ہیں واحد ملک ہے امریکہ جس نے اس کو پریکٹیکلی اس کو استعمال کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ باقی تمام نے اس کو استعمال نہیں کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہاں اس بات کا مطالبہ ہم حکومت سے کر رہے ہیں کہ حکومت کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ اسرائیل اپنی پوزیشنز پر واپس جائے چلیں مطالبہ کر لیے آپ کے مطالبہ ورنہ برنہ ہم دھمکی تو دے سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس میزائل ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے جی بس مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف اوقات میں حکومتوں نے اصل میں ان کے جو پلیننگ ہوتی ہے نا بہت لانگ ٹیم ہوتی ہے ہمارے ہاں تو کوئی حکومت پانچ سال بھی پورے نہیں کرتی اور وہاں پر جو ہے حکومت تبدیل بھی ہو جائے تو پولیسی تبدیل نہیں ہوا کرتی جو پولیسی گوللہ میر کے زمانے میں تھی وہ پولیسی آج بھی ہے تو یہ اصل اصل پہلو تو ہمارے ہاں جو مالی مالی فلحال ایٹم بمپ کسی کام کا نہیں فلسطین فلحال کسی کام کا نہیں ہے اس کے لیے جو ایمان چاہیے حکمرانوں میں بھی اور مقدر طبقات میں بھی جو وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں لیکن ان سب کے مفادات وابستہ ہیں اسی سے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعی حقیقی نظریاتی اسلامی ملک ہوتا پاکستان آج تو معاشی لحاظ سے بھی مستحقم ہوتا عسکری لحاظ سے بھی مستحقم ہوتا داخلی اعتبار سے بھی مستحقم ہوتا اور وہ اس وقت پھر اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ کچھ بڑی بات کر سکے جی پھر کوئی اس وقت ایٹ کر لیں نا حقیق اصل میں نظام خلافت کے بغیر یہ مکم ممکن نہیں ہے جب تک نظام خلافت نہیں ہوگا اس وقت تک تمام جو مظلوم مسلمان ممالک ہیں تمام مظلوم اقوام ہیں چاہے وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کیونکہ جب نظام خلافت موجود تھا اس وقت خلافت کے دائرے میں موجود غیر مسلم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور دیگر ممالک بھی اگر ان کے دیگر سلطنتوں میں بھی کسی کو پریشانی ہوتی تھے وہ مسلمان خلیفہ کی طرف دیکھا کرتا تھا اصل اس کا جو حل ہے وہ وہی حل ہے کہ ہم کسی ایک خطے میں سب سے پہلے نظام خلافت قائم ہو اور پھر وہ باہر نکلے تصدیر انقلاب ہو اس کی وہ نکلے باہر جب تک نظام نظام خلافت قائم نہیں ہوگا چاہے وہ پاکستان میں سب سے پہلے قائم ہو یا کسی اور ملک میں قائم ہو اس وقت تک تب آپ یعنی کہ جو ہم نظام خلافت کہتے ہیں تو لوگ تو اسے ڈر جاتے ہیں کہ یہ خلیفہ آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اصل بات کی یہ کہ نظام خلافت اصل میں ہے دیانتداری کا نظام عدل ایمانداری کا نظام عدل کا نظام جب یہ چیزیں ہوں گی تو چیزیں ٹھیک ہوں گے اگر جب چیزیں موجود نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں قائن ہمارے اوپر ہے بددیانت لوگ ہمارے اوپر جس سے کہیں براجمان ہیں اور براجمان چلے آ رہے ہیں اور جو اغیار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بددیانت لوگ ہی اوپر رہیں اور صحیح لوگ دیندار لوگ یا ایماندار لوگ یا ایماندار لوگ جو ہے وہ اوپر نہ آنے پائیں کیونکہ انہی بددیانت جو ہائیرائرکی ہے اسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اس میں میں اگر اجازت دیں تو تھوڑا سی ایک بات کر سکوں اس کے ایک اور ڈیمینشن بھی ہے دیکھئے زیاؤلک کے دور میں جب پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ اسرائیل انڈیا کو استعمال کر کے اٹیک کرنا چاہ رہا ہے تو کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر زیاؤلک انڈیا گئے اور راجیف گاندھی کو سائٹ پہ لے جا کے یہ بعد میں بہرحال مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ دھمکی دی کہ اگر اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی جو معاملات ہیں ان کو میلی نظر سے دیکھا تو ہم نہیں جانتے کون انوالو ہے کون نہیں ہمارا حملہ انڈیا کے اوپر ہوگا تو ملکی مفاد میں کئی مرتبہ ڈیسین لیے جاتے ہیں اس طرح کے سٹرونگ ڈیسین لینے پڑتے ہیں اچھا اس کی ایک اور مثال خلافت کا تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ بھی رکھیں چین اور روس اس وقت ایک سٹرونگ پریزنس رکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان بھی ایک دور میں سپر پاور تھے اگرچہ خلافت راشتہ کا دور نہیں تھا بعد کا تھا آئیڈیل نظام نہیں تھا لیکن سپر پاور کے طور پہ موجود تھے اگر سپر پاور بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہ کریں اپنوں کے ساتھ مخلصوں کرپشن اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں اور سودی نظام سے کسی نہ کسی طرح جان چھڑا لیں سود وہ چیز تھی جس نے خلافت عثمانیہ کو بھی جکڑ لیا اور وہ بھی پھر اس کے بعد شکست و ریک کا شکار ہو گئے اگرچہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ملکہ برطانیہ کو اپنی فوج بھیجنی تھی کسی جگہ پہ تو پیچھے ملکی حفاظت کے لیے اس نے خلافت عثمانیہ کو ہی کہا تھا کہ میرے ملکی حفاظت کرو جب تک میں وہاں یعنی واپس نہیں آ جاتی اب جنگ سے تو آئیڈیل سیچویشن تو وہ جو خلافت راشتہ کی جیس نے ڈاکٹ صاحب نہیں فرمایا آپ نے بھی فرمایا لیکن کچھ دوسرے پیرامیٹرز جو بنیادی ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے پورانی کیا اچھا اس میں تھوڑا سا ایکس element کو میں ضرور لانا چاہوں گا کہ پاکستان میں عطا و رحمان سب مظاہرے ہوئے نو ڈاؤٹ عوام نکلی ہے اور بڑے بڑے لیول پر مظاہرے ہوئے حکومتی سرپرستی نہیں تھی بلکہ دینی جماعتوں نے زیادہ تر اس میں کردار ادا کیا ہے مظاہرے کی ہیں لیکن دیکھنے میں آیا کہ یہ حکومت یا جو بھی ہمارے انتظامی ادارے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا تنگ آ گئے ہیں ان مظاہروں سے محسوس ایسا ہوتا ہے جو کے بھی حالیہ واقعہ اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق وغیرہ کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو چیز اب ان گدھرنا چل رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا سمجھ میں آتے ہیں آپ کو کہ اب حکومت پاکستان کیا کوئی شاید غیروں سے ڈر کے اب جو ہے وہ اس حد تک آ رہی ہے کہ اب وہ ڈسکریج کر رہی ہے جس طرح معاملہ ہوا وہاں لوگ مارے گئے گاڑی آئی اس نے کچل ڈالا دو بندوں کو تو یہ جو یہ جو پورا ایک سمبولک واقعہ ہوا ہے اس کو آپ کیا کیا کہیں گے اس کو آپ دیکھ سمیں آہ لگتا تو یہی ہے کہ وہ پری پلینڈ ہے ریڈ زون کے ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس ایریا میں جہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ ہے مختلف ممالک کے ہماری پارلیمنٹ قریب ہے اور سفارت خانے موجود ہیں وہاں کے کیمرے بند ہو جانا یہ ایک سوالیا نشان ہے لیکن جو بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب حکومتوں کے ہاتھوں میں کشکول ہو اور وہ اپنے بجٹ سے بالکل پہلے کی بات ہے نا سلمیہ اور وہ اپنے بجٹ بنانے کے لیے عالمی اداروں کی طرف اور دیگر ان ممالک کی طرف دیکھ رہے ہوں جو خود اسرائیل کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے اگر یہ اکتوبر میں یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ایک یا دو کم سے کم اسلامی ممالک اس کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے ان ملکوں سے ایسے وقت میں امداد کا آنا اور اس امداد کے بغیر ہمارا بجٹ ممکن نہیں ہے تو اور اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے دار الحکومت ہے اس دار الحکومت کے بھی دل میں یعنی ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پر بیٹھ کر مسلسل دھرنا اور یہ آج سے نہیں ہو رہا اس کو کئی ماہ گزر چکے ہیں اور حکومت نے ایک وقت تک تو انتظار کیا کہ ٹھیک ہے کسی اٹھ جائیں گے ہار جائیں گے ان کو تھک جائیں گے لیکن باہر اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو بھی استقامت مزید عطا فرمائے کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک مسلسل ہر وقت وہاں پر بیٹھے رہنا اور پھر سینٹر مشتاق نے اس کام میں لیکن سمبولکلی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو شبوتیج کرنے کی کوشش تو کی لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو حمد عطا فرمائی اور پھر اگین ان کے حق میں مزید مظاہرے ہو رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کے لیے آواز اٹھ رہی ہے اور وہ جو میں پھر ذکر کروں گا جو ہم نے سیکھا ہے یا ہم نے سمجھا ہے آہ بانی مہتم ڈاکٹر احسان رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ جو کف و عیدی حکوم کا جو محلہ ہے کہ جب جب یہ ظلم بڑھتا ہے تو جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فرق پڑا عالمی طور پہ بھی سائلنٹ میجورٹی باہر نکل کر آئی یورپ میں امریکہ میں یونیسٹیوں میں اتنے بڑے مظاہرے ہونا پھر پاکستان میں بھی اس واقعے کے بعد جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ باہر نکل کر آئی ہے اور اس نے ان کو مدد کی ہے ان کی تو لیکن حکومت مجبور ہے مجبور محض ہے میں آپ صحیح کہوں گا کہ ان کے وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اس وقت اس وقت وہ ان اپنے موجودہ حالات میں کہ جب ان کی حکومتیں بھی کمزور ہیں بے ساکھیوں پر ان کی حکومت ہے ان بے ساکھیوں کے ساتھ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو عالمی ایجنڈا ہے اس عالمی ایجنڈے پر ان کی بدد مستقل کر رہے ہیں آخر میں ایک جو میں سمجھنا ہوں کہ تنظیم اسلامی کی کیونکہ پلیٹ فارم سے ہمارا زمانہ گواہ کا پروگرام ہوتا ہے اور بہرحال اس میں ہم ایک جو تنظیم اسلامی کے ذمہ دار اور رہدے دار جو ہیں ان کی پریزنس اس لیے بھی ہوتی ہے کہ تنظیم اسلامی کا یہ ایک سٹینس جو ہے وہ بیان کریں تو میں اسے پوچھنا چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی نے آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس حوالے سے فلسطین کی حمایت میں کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ جو مؤثر ثابت ہوئے ہیں دیکھیں مؤثر ہونے کا معاملہ تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں تنظیم اسلامی کے ٹھیک ہے دینی استعمائیتوں میں ہم بھی ایک نام رکھتے ہیں لیکن اپنے محدود وسائل کے باوجود ہم نے اس درد کو محسوس کیا جو امت مسلمہ کا ہر باشور فرد اس کو محسوس کر رہا تھا ہم نے بھی اس کو محسوس کیا اور اپنی کوشش کا آغاز ہم نے کر دیا تھا جب یہ واقعہ دوبر کے پہلے ہفتے میں پیش آیا ہے تو ہم نے فوری طور پر تو ملگین محمات اب تک ہم تین چلا چکے ہیں مختلف موقعات سے مراد یہ کہ تمام پاکستان میں جہاں جہاں ہماری پریزنس موجود ہیں وہاں پر مظاہرے ریلیاں نکالنا لوگوں تک اس کو پہنچانا اول تو لوگوں کے سین میں ایک سوال شروع میں تو یہ تھا کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں فلسطین کے لیے اس حوالے سے ہم نے تین ملگین محمات چلائیں اکتوبر میں چلائی پھر دسمبر میں پورے ملک میں دسمبر میں اور اس کے بعد رمضان مبارک کے مہینے میں مارچ مارچ میں اور اب ہمارا ایک اور اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ تین دن جو رفعہ پر تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ان حملوں کے بعد ہم جمعہ ہفتہ اتوار کو یہ اپنے ملک گیر پورے ملک میں اور خود امیر تنظم اسلامین اکتوبر کے مہینے میں بھی ملک کے پانچ شہروں میں خود جا کر سیمینارز کیے ہیں اور اسی دن اکتوبر کے مہینے میں اور پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد میں کراچی پریس کلب اسلامباد پریس کلب کے باہر مظاہر میں خود امیر تنظم اسلامی موجود رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہینڈ بلز بروشرز سلوگنز کے ذریعے سوشل میڈیا پر بھی کمپین چلائی ہے اور پبلک میں بھی ایک اویرنیس ہم نے پیدا کی لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو ہم نے ندائے خلافت کا جو ہمارا ہفتوار جریدہ ہے خصوصی شمارہ اس میں ہم نے جاری کیا اسی طرح ہم نے مزید اقصہ کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے ایک خصوصی کتابچہ وہ ہم نے اس میں جاری کیا تمام جو سفرہ ہیں پاکستان میں موجود سفیر جو ہیں ان کو ہم نے خطوط لکھے مسلم ممالک کے سفیروں کو الگ سے خط لکھے اور غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کو ہم نے الگ سے اس کے خطوط لکھے سینیٹرز کو ایمین نیز کو انہیں ہم نے خطوط لکھے اس وقت نگراہ حکومت تھی ان کے وزیاجزم کو بھی ہم نے خط تحریر کیا اور اس وقت بھی ہم نے وزارت خارجہ کو وزارت دفاع کو وزارت داخلہ کو انہیں ہم نے خطوط بھیجوائے موجودہ حکومت آنے کے بعد بھی ہم نے موجودہ وزیاجزم کو اور موجودہ لوگوں کو انہیں ہم نے یہ خطوط بھیجوائے مزید اقصہ کے حوالے سے ہم نے ایک آگاہی اور معلوماتی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پبلک تک ہم نے پہنچائی یونیورسٹیوں کے جو پرنسپلز ہیں بار کانسلز کے نمائندے ہیں اور میڈیا کے جو اہم شخصیات ہیں چیف جسٹس ہیں ان سب کو ہم نے خطوط لکھے خطوط کے ذریعے ہم نے تمام چیزیں ان تک پہنچائیں پھر ہم نے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی اجتماعی دعاوں کا اتمام کیا تنظیم اسلامی کے تحت اور انجمن خدام القرآن کے تحت جہاں جہاں ہماری مساجد موجود ہیں وہاں پر ہم ابھی بھی قنوط نازلہ کا اتمام ہمارا مسلسل ہو رہا ہے ہمارے بس میں جو ہے دعا تو ہمارے بس میں ہے وہ دعا ہم کر رہے ہیں بائیکارٹ کی مہم ہم نے اس پہ چلائی ہے اپنے رفقہ کو اور دیگر احباب کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ بائیکارٹ کا کام کریں اور اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ پر ایک خصوصی صفحہ اسی موضوع پر موجود ہے جس میں اس موضوع کی اہمیت اس موضوع کی تاریخ معلومات مساجد میں اور اس طرح ہمارے آئمہ اکرام دیگر مساجد میں جا کے بھی جو خطاب جمعہ کر رہے ہیں ان خطابات جمعہ میں مسلسل ہم اس موضوع پر ہماری گفتگو وہ ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے کام اور پھر ہم نے دیگر دینی جماعتوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی ہے ان تک بھی ہم نے خطوط لکھے ہیں اور ان تک بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر دینی جماعتیں آگے بڑھ کر مشترکہ پلیٹ فارم کے استحت اس پر کام کریں ملی اگجیتی کانسل کے پلیٹ فارم بھی ہم نے اس پر بات کی ہے اور دینی جماعتوں کے سروران کو بھیارات بھی ہم نے اس موضوع پر وہ ہم نے گفتگو کی ہے ہمارا جو یہ پروگرام ہے زمانہ گوا اس میں ہم نے کئی پروگرامات میں اور ملک بھر کے دانشفروں کو بلا کر حماس کے نمائندے کو بلا کر اس موضوع مسلسل گفتگو کی ہے تاکہ پبلک کی آویرنس ہو جائے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائے جائے کہ یہ مسئلہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے کل کو آج یہ واقعات فلسطین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یہ واقعات ہمارے پروس میں کشمیر میں بھی واقعات پیش آ سکتے ہیں خود ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں ہم آنکھیں مند نہ کریں یہ ہے ہماری اب تک کی جو کوشش ہیں جو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں عجیب بات یہ ہے نا لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائد ہے کچھ کر کے دکھاؤ بھئی کر کے دکھانے والے جو لوگ ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں کچھ کر کے دکھاؤ جن کے پاس وسائل ہیں ہماری حکومت ہے ہمارے عسکری ادارے ہیں کرنا تو انہوں نے یعنی کہ ہماری ایک عجیب مزاج ہے قوم کا کہ جب تک توڑ پھوڑنا ہو کہتے ہیں مزا نہیں آیا مظاہرے کا کچھ بار دھاڑ ہو کچھ گریفتاریاں ہو تو ہاں اب ہوا یہ معاملہ دیکھیں اصل میں جو مظاہرے میں نے آپ سے لفظ کہا کہا کہ ہم نے مہیمات چلایاں ہے ہم اس کو لفظ مہم کہہ رہے ہیں ہم اسے تحریک نہیں کہہ رہے تحریک وہ ہوتی ہے جو مقصد کے حصول تک جاری رہے مہیم جیسے میں نےہ آپ سے حرص کیا کہ ہم نے تین دفعہ مہیمات چلائی ہیں ایک ایک ہفتے کی دو دفعہ ایک دفعہ تین دن کے ان پھر ہم تین دن کی مہیم چلا رہے ہیں مقصد سے ہم لوگوں تک آورنس کرنا ہے تحریک وہ ہوتی ہے جو اپنے مقصد حصول تک جاری رہتی ختم نہیں ہوتی اسی طرح سے دھرنا وہ ہوتا ہے کہ وہ وہ دھرنا ہو اور اس کے بعد اس وقت تک وہ نہ اٹھا جائے کہ اب تک مقصد ہمارا حاصل نہ ہو جائے نہیں جیسے اب یہ سیڈیٹر مشتاق صاحب میں دھرنا دیا ہوئے نا تو وہ تو پھر ان کو اس وقت تک بیٹھا جائیں جب تک کہ پاکستان کے حکومت اس پر کمپیل نہ ہو جائے مجبور نہ ہو جائے کہ کوئی وقت ڈائریکٹ ایکشن لے سکے حضرت نیسے وہی ہے کہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے یا ہم سے جو ہمارا جو مسلسل انسٹانس ہے وہ یہ کہ موتبت موتبت بے تعداد کے ساتھ یہ کام کیا جائے جسے میں آپ سے حرص کیا کہ اگر آئرلینڈ کی حکومت اور اگر نورویہ کی حکومت پر دباؤ پڑا ہے وہ دباؤ اس بات کا پڑا ہے کہ موتبت بے تعداد باہر نکلی تھی ان کی کلیر آبادی ہے اس آبادی کا ایک بڑا حصہ باہر نکل کر آیا جب آبادی کا بڑا حصہ باہر نکل کر آیا تو انہوں نے ایکشن لینا پڑا انہوں نے کم سے کم چاہے وہ کاغذی صحیح قبول دو کر لیا اسی طرح سے ہماری جب تک ہمارے پاس اتنی سٹینکٹ نہ ہو وہ کب ہوگی کہ تمام دینی جماعتیں مشترکہ طور پر باہر آئے اس کے بغیر یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے باہر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی نے آٹھ اکتوبر سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزارا جس میں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی فلسطین کے حوالے سے اس کے معاملے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اس کے قوز کو عام کرنے کے حوالے سے لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے جو اس کے اپنے ریسورسز میں تھا یا جو ہے وہ اس نے پورا کا پورا الحمدللہ اس پر وقت بھی لگایا میرے تنظیم نے وقت لگایا زفقہ نے وقت لگایا پھر لوگوں سے یہ بھی کہا کہ آپ فلسطینیوں کی مدد کریں ٹھیک ہے کچھ ادارے ہیں جو کہ ان کو فائنینشل ہی مدد کر رہے ہیں اس حد تک بھی لوگوں سے رہنمائی کی کہ وہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک جو ہمارے اختیار میں تھا وہ الحمدللہ تنظیم اسلامی نے کیا ہے بہرحال ایک چیز جو کمی محسوس ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ آپ لوگ جو فائنینشل ہیلپ کے لحاظ سے تنظیم اسلامی جو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جماعت اسلامی کے تحت الخدمت ہے ہم ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں تو تنظیم اسلامی نے پھر اپنا فنڈ کیوں قائم نہیں کیا یا اپنا کوئی ایسا سیٹ اپ بناتے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی فنڈ قائم کرتے ہیں یہ بات لوگ اعتماد کرتے ہیں تو ہم بجائے ریفر کرنے کے ہم خود اپنا فنڈ قائم کریں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ وہاں کے لوگوں تک جو ہے وہ امداد پہنچائیں اس میں دو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے اور یہ سوال آتا بھی ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک یہ کہ ہم نے اس پر تحقیق کی پہلے جی بہت سارے سوشل میڈیا پر اور بہت سارے لوگ اس ادارے جو ہیں وہ اس میں فنڈز جمع کر رہے ہیں ہم نے ہم اس طرف رہنمائی دیں گے جہاں ہمیں مکمل یقین ہو کہ یہ جو امداد ہے وہ مطالقہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے ہم نے تحقیق یہ کی کہ کون کون سے ادارے ایسے ہیں کہ جن کے وہاں پر برائیس رابطے ہیں غزہ میں ترکی کے ذریعے سے ہیں یا رفا کے ذریعے سے ہیں ہم نے ان اداروں کو شوٹ لسٹ کیا ان اداروں سے تصدیق حاصل کی اور تصدیق حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس بات کو جاری کیا کہ ان تین اداروں کو ہم کے ذریعے ہم امداد فراہم کریں گا خدمت ہے دارالوں کراچی ہے اور خبہ فاؤنڈیشن ان کے ذریعے سے ہم ان کو امداد فراہم کریں گا اپنا فن قائم ہم کرتے تو ہمارا اپنا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت وہ ایک فرض سے مطالب چاہے ہمارا ہمارا رفیق ہو اس سے لے کر پھر مرکز تک پہنچنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہم چاہ رہے تھے کہ جو شخص دینا چاہتا ہے وہ براہ راست دے ان تینوں اداروں میں آن لائن جو ہے وہ ڈیپوزٹ کی سہولت موجود ہے لہٰذا ہم نے ان کے بینک ایکاؤنٹس کو ہمارا اعتماد ہے ان پہ ہمارا ان پہ اعتماد ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے ہم بھی امداد جمع کر کے ان اداروں میں سے کسی ایک کو دیں گے لیکن ہم اس چینل کو کم سے کم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ٹائم بچے اور جو شخص دینا چاہ رہا ہے وہ فوری طور پر ان اداروں تک پہنچ جائے اس کوشش کے ویسے ہم نے اپنا فرنٹ ابھی تک قائم نہیں کیا ہے اور ہمارا مستقبل قریب میں ایسا کو ارادہ بھی نہیں ہے بہرحال جی اس حوالے سے بہت سے سوالات ذہن میں اور بھی ابر سکتے ہیں اور جو ہر روز نئی ایک آفت آ رہی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اور وہ ہمارے لیے مزید تقاضہ اس بات کا کرتی ہے کہ ہم کس حد تک تائید اپنی اور بڑھا سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے اور اس کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق بڑھائیں بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد فرمائے اور ہم مسلمان ملکوں کو اور ان کی حکومتوں کو غیرت نصیب فرمائے کہ وہ بھی اس معاملے میں کھڑے ہوں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ڈاکٹر عطاو ریمان صاحب اور جہاب رضاو لکھ صاحب ہم نے گفتگو تھوڑی سے مکس گفتگو کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مین فوکس جو رہا وہ فلسطین ہی کا معاملہ رہا تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں مزید حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیجات دیجئے ہمارا ای میل ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ آرگ اپنے سوالات یا اپنے جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ آپ ہمیں اس پر بھیج سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں زمانہ گواہ ہے کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو ہمارا ایک چینل موجود ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے تحت ہمارے بے تہاشا پروگرام موجود ہیں جس میں یقیناً جو ہے وہ کوئی پرپس فل گفتگو آپ کو انشاءاللہ ملے گی اگلے پروگرام تک کے لیجات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ